جلدی وائیڈ اپر پلیز ہاؤس میں آئے ہیں صرف یہ ہے کہ آتے ہیں تقدیر کرتے ہیں باقی لوگ سارے جو تقدیریں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے وہ ہے کہ آپ نے آپ کو کر لیا کریں لیکن اچھی بات ہے خواج آسف صاحب بھی بات کی چھوڑ دیتے ہیں چونکہ خواج آسف صاحب نے کچھ باتیں کی لیکن آج چونکہ محول نہیں ہے اس کا جواب دینے کا اور تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ کیا ان کے اوپر بیٹی اس کے اوپر بھی وجہات اور ہیں لیکن آج چونکہ اتنا محول نہیں ہے ہم ایک سیچوئیشن میں ہیں اس کا جواب جو ہے جی پھر سے پھر سے انشاءاللہ بجوہات بتائیں گے کہ کیا فرق ہوتا ہے کہ جب عمران خان آرلیمنٹ میں آکے اور عوام میں آکے بتاتے ہیں کہ وہ فون پل کر رہے تھے اور دوسرے میں کیا فرق ہوتا ہے آپ سپیچ کریں پلیز تو سر پلیز پلیز کیلیان سر بات یہ ہے کہ ہمارے ابھی جو ہے وہ اس سال ان کی ڈیٹھ بھی ہوئی منہو بھائی نے کہا دا کہ جنگ کسے جی سکی نہیں جائے جت پلیخہ ہار پلیخہ جنگ جو ہے وہ کسی کی سگی نہیں ہوتی اگر جیت جاؤگے تو وہ بھی ایک الیویون ہے ہار جاؤگے تو بھی ایک الیویون ہے کیونکہ تباہی ہے ہر طرف پاکستان میں اس بات پر اتفاق کے رائے پاکستان میں اپوزیشن کی بھی گفتگو سنی ہے ہم نے حکومت کے طرف سے بھی ساری گفتگو سنی ہے اور پھر جس طریقے سے پارمینسٹر صاحب نے اس سارے ہاؤس کو اعتماد میں لیا پاکستان میں یہ کنسنسز ہے کہ ہم جنگ نہیں جاتے اور یہ ایک قومی کنسنسز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں بھی یہ کنسنسز ہے جواب یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ کنسنسز نہیں ہے پچھلے سال دسمبر سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ہندوستان میں جو نرندر موڈی ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہندوستان کے اندر کچھ ایسا ایونٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات چلانا چاہتے ہیں کہ جس سے ایک درہشن کا مول بنے اور ہمارے فورمینسٹر صاحب نے جو پی فائیو کے امبیسیڈرز ہیں ان کو اس بارے میں اعضاء بھی کیا تھا اور ان خدشات کا جو اس وقت سے آ رہے تھے ان سے ہمارے فورم جو ہمارا فورمینسٹر صاحب نے پسلی سب کو یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ ہے اور اس کو آپ دیکھئے اور ان تمام لوگوں سے ہم نے درخواست کی کہ آپ بھارت کو اس انٹینشن سے ان سے دور رکھا جائے چودہ فروری کو پلواما ہوتا ہے ہمیں بہت افسوس ہے مقبوضہ کشمیر میں ایسا واقعہ ہو ہم پورے پاکستان پوری دنیا میں ٹائرزم کو کنڈیم کرتا ہے بھارت میں غصہ بھی ہوا فطری بات تھی غصہ ہونا تھا ہم ایسے واقعات سے تو تیس سالوں سے نبرت آجمال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہی ان اللہ اشہد ان لا الہی ان اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعن صلیم حیعن صلیم حیعن صلیم حیعن الفناح حیعن فناح اللہ اکبر اللہ اکبر لا ارام اللہ حیعن فناح حیعن فناح حیعن فناح سر بھارت نے پلوابہ ہوا اس نے غصہ جو ہے وہ ایک فطری بات دی یہ سب سے بڑا آرمی کا لوس تھا انیس سو سنتالیس کے بعد بھارت میں جو بھی ہوا بھارت میں اور بلکل جس طرح سے خواج عاصف صاحب بلکل درست کہا بھارت کو انٹرسپیکشن کی بھی ضرورت تھی پلوابہ کے جس علاقے میں یہ واقع ہوا اس علاقے میں سو سے زیادہ چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا وہاں پر خواتین کی عبرو ریزی کے واقعات وہاں پر کشمیریوں کے پر ظلم و جبر کے واقعات عام ہیں اور بھارت کو ایک انٹرسپیکشن چاہیے تھی ایک انوڈ ان کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ تمام تر منبع پاکستان کی اوپر ڈال دیا جائے پاکستان ہم سے بڑا ہم نے ان واقعات سے ہم سے زیادہ دہشت گردی کو کس نے اور فیس کیا ہے ستر ہزار شہید ہمارا ہمیں پاکستان میں ہمیں دہشت گردی کے واقعات میں ملا جنرل سناولہ نیازی شہید سے لے کے سپاہی اشفاق تک ہم نے لاشے اٹھائی ہم نے خود جیلن میں جراب سپیکر تین سو سنتالیس شہید اس زمین کے اوپر ہم زلہ جیلم کے لوگوں نے ہمارا کوئی قبرستان نہیں ہے جیلم میں جہاں پہ شہید دفع نہیں ہمارا کوئی گاہ نہیں ہے جہاں پہ غازی نہیں ہے اور ان شہدہ کی وجہ سے ہے کہ آج سارے امینے امینے آپس میں بیٹھ کے گھپے شپے بھی لگا لیتے ہیں آپس میں بھاتے بھی کر لیتے ہیں محفوظ موال میں بھی بیٹھے ہیں یہ ان شہدہ کی قربانیوں کا صلح ہے کہ جو ہمیں آج پاکستان میں ازادی ہوئی اثر ہے ہندوستان نے انکسپیکشن نہیں کی انہوں نے ہر چیز ہماری طرف ڈالی اس کا سب سے زیادہ نقصان جراب سپیکر کشمیریوں کو ہو رہا ہے اور پنجابیوں کو ہو رہا ہے دونوں طرف اگر جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ یا کشمیری سفر کرتے ہیں یا پنجابی سفر کرتے ہیں اور پورے یہ جو انہوں نے بات کی ہے جو اب یہ کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ نہیں رہے گا پاکستان اور ہندوستان کے لوگ صرف سفر نہیں کریں گے پوری دنیا کے لوگ سفر کریں گے ایکسٹریمزم بڑھائے گا شدت پسندی بڑھے گی پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سفر کرے گی یہاں پر جناب سپیکر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں چالیس سال پہلے کی ہماری جو پیلیسیس تھی ہمیں ان میں بھی یقینی طور کے اوپر رویو کی ضرورت ہے اور یقینی طور کے اوپر اس ایوان کو پاکستان میں شدت پسندی کے اوپر بھی ایک آواز اور یک جان اسی طرح ہی ہونا چاہیے جس طرح یہ ایوان آج اس معاملے کے اوپر یک جان ہے یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہماری بہت بڑی مجورٹی پندرہ پندرہ گارز لے کے جب تک باہر نہ نکلے ان کو حفاظت کا محفوظ ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے اندر یہ یقینی طور کے اوپر جو شدت پسندی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انٹرسپیکشن کریں پرائی منسٹر صاحب نے جب سے اقتدار سمجھالا ہے انہوں نے ایک سٹیکسمن کا رول ادا کیا کل وہ یہاں پہ شریف لائے انہوں نے پوری اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا پرائی منسٹر ارمان خان کی قیادت میں ان چھ مہینوں میں پاکستان مشر کے گستہ میں ایک اہم پلئر بن کے اگرہا ہے یہاں میں یہ بات تھوڑی سوی واضح کرنا چاہتا ہوں اوائی سی کے حوالے سے اس رائل ہائنس محمد بن زید اور اس رائل ہائنس محمد بن سلمان اور سعودی عربیہ اور یو ای کے جو کردار کے اوپر جو کچھ بات ہوئی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور فوری محسس صاحب سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے ہی سارے اس معاملے کو لیڈ بھی کیا ہے جو یو ای کے حکمران ہیں جو سعودی عربیہ کے حکمران ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں یہ ہوئا اسی میں معاملہ آیا وہ یقیناً ایک اس کی غلط فہمی ہے اس کو کافی ڈیٹیل سے پہلے جو ہے وہ فرنمنسل صاحب نے بھی اڈریس کیا ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ شاید ہمیں ایک بوقع مل جائے کہاں پر باتچیت کرنے کا جس کی وجہ سے باتچیت نہیں ہو سکی جنابے سپیکر آج ہندوستان تقسیم ہے آج پاکستان متحد ہے ہمیں ہندوستان کے سین ایلیمنٹ سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس جانسے میں کہ ایک آدمی کا الیکشن بن جائے آپ اس جانسے میں نہ آئے اگر جنگ کا محول بنا تو پاکستان کے لیے تو نقصان دے ہے ہی ہے ہندوستان بھی اس معاملے سے بچ نہیں پائے گا آخر میں جہاں بے سپیکر میں پاکستان کی عام فورسز کو خصوصا جنرل کمر باجوا صاحب کو اور پاکستان کی اے فورس کو جس بہادری کے ساتھ جس انہوں نے جو ہے یہ معاملہ سارا اس کو پاکستان کی فورسز نے ڈیل کیا اس سے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے اور پورا اعوان پاکستان کی افواج کے پیچھے کھڑا ہے انشاءاللہ دلائے سے ساتلائے کاری mooi